فی میل انٹرکورس جب شروع ہوتا ہے تو اسے پین ہے اس قدر شدید پین ہے کہ وہ اپنی خواند کے پاس بھی آنا گوارہ نہیں سمجھتی دوسری طرف میل کو ایک ڈر ہے ایک خوف ہے کہ کہیں میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا اخراج نہ ہو جائے میں ڈسچارج نہ ہو جاؤں اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصی ہوں گے پشیدہ امراض کے حوالے سے میں کام کرتا ہوں تو میرے پاس ترہ ترہ کے پشیدہ مسائل آتی ہیں پیشن جو ہیں اپنے مسائل بزاتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بے اولادی کا بے اولادی جو ہوتی ہے اس کے پیچھے بے شمار کاز ہوتے ہیں ریزن ہوتی ہے اب ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید سپرم لیول جو ہے وہ لو ہے یعنی سپرم لیول کا اگر لو مسئلہ ہو منی کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں وہ کام ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شاید بے اولادی اس وجہ سے ہے اگر اس کے علاوہ فی میل میں سسٹ ہوں یا منسز کا مسئلہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی میل میں مسئلہ ہے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر میل کی جو سپرم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میل تندرس بھی ہے فی میل کی جو منسز ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکوریا بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کہ فی میل کے جو آرگن ہیں یوٹرس آوریز اور وجائنا تو اگر اس میں سویلنگ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے جو ہے بے اولادی کا مسئلہ ہے لیکن اگر میل بھی ٹھیک ہے فی میل بھی ٹھیک ہے تو بے اولادی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے دو سو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے میل یا فی میل کے آرگن ٹھیک ہیں تمام ازار ٹھیک ہیں تو پھر بھی بے اولادی ہو سکتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں شاید ڈاکٹر نہ جانتا ہو شاید لیبارٹی ٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر نہ کرتے ہو شاید کوئی سکیننگ جو مشین ہے وہ ان مسئلے کو شو نہ کرتی ہو لیکن آپ جانتے ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے میں آپ کو ایک کیس جو ہے شیئر کروں گا ہے تو یہ میرا ذاتی کیس ہے میرے پاس پیشن آتی ہیں تو ان میں سے ایک پیشن ہے میں نام نہیں بتاؤں گا ایک پیشن جو ہے میرے پاس آتا ہے میل وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈیٹھ سال ہو چک ہے میری شادی کو ابھی تک جو ہے میری وائف کو حمل نہیں ٹھائی رہا میں نے یہ ریپورٹ کروائی ہے وہ تازہ فریش ریپورٹ جو ہے وہ لے کر آتا ہے اپنی سیمن جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ میں نے دیکھا کہ اس کی جو سپرم ہے وہ ایکٹیو ہے فیفٹی فائی پرسنٹ ایکٹیو ہیں پاس سیل کوئی نہیں ہے آر بی سی جو ہے اس میں وان ٹو ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کی جو ریپورٹ ہے فیفٹی سے زیادہ پرسنٹ بلکل ٹھیک ہے دیکھنے میں جو بھائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیپی سیت بہت اچھی ہے چہرہ ماشاءاللہ سرخ ہے تو پھر جو ہے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں بے اولادی کیوں ہوئی دوستو جیسے ہی ہم نے اپنے ہومی پیتک طریقہ کے مطابق کیس لکھنا شروع کیا تو ہم نے کیا کیا ہم نے ان سے علامت لی ان علامت میں سے ایک علامت یہ تھی کہ دار صاحب میں جب بھی اپنی وائف کے پاس جاتا ہوں تو میرا جسم کانپتا ہے جسم کا کانپنا درخوف ہے ٹھیک ہے ایک علامت مجھے اتنی اہم ملی ہے یہ والے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جسم کانپنا اور اس درخوف کی وجہ سے وہ میں جو پیشن رہے مل دو دو تین دن ماہ اپنی وائف کے پاس جاتا ہی نہیں ہے اب میں نے کہا کہ آپ اگر چلے جائیں بائی چانس کہتے ہیں کہ میں جب چلا جاؤں گا وائف کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ اپنے یوریترا کو جائے نا میں انٹر کرنے سے پہلے ہی میں فرگ ہو جاؤں میرا ڈسچارج ہو جائے اب یہ مسئلہ جو ہے آپ کو ابھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اصل وجہ جو بے لادی کی ہے وہ کیا ہے جہاں سپرم جانے چاہیے تھے وہاں گے نہیں میل میں ایک حوصلہ نہیں ہے ایک ہمت نہیں ہے ایک درخوف ہے اب اس کنڈیشن میں اگر میل کی جو ریپورٹ ہے سیمن کی وہ فیفٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ جو ہے بلکل ایکٹیو ہو ٹھیک ہو تو کیا پھر جو ہے حامل ٹھہر جائے گا نہیں گھرے گا ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا اس کا جو ڈر ہے خوف ہے وہ ختم کرنا پڑے گا اس کی بے اولادی کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے مینٹلی دور پر اب اس کے جو یوریتھنا ہے علاتی تناسر مردانہ ہے اسے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو کور کرنا ہے ان کے مسائل کو تو مینٹلی مسائل کو اس کا جو ڈر ہے خوف ہے وہ نکالنا ہے باقی جو مسائل ہیں پشیدہ وہ چھوڑ دیں چلے ہم نے وہ میڈسن دی تو ایک دن بعد پوچھا کیا کرنیشن ہے اس نے بتایا ہاں اب میں کافی زیادہ بیٹر فیل کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ڈرڈ صاحب میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اپنی وائف کو بھی ایک تفہہ چک کروالوں میں نے کہا بھائیہ لیاو کلیننگ پہ آتی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ڈرڈ صاحب میرے جو منسز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں مجھے لکوریہ کا مسئلہ نہیں ہے مجھے کسی قسم کا اون مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے میں نے کہا آپ کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بتائیں اس فیمیل نے بتایا کہ میرا جو سر ہے وہ وزنی رہتا ہے باری رہتا ہے جب میں سجدہ کرتی ہوں رکوب میں جاتی ہوں تو میرا جو سر ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے یہ دکھنے میں علامہ تھی بیلہ دونہ کی میں نے تھوڑا سا اور پوچھا پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ فیمیل یا میل سے اس طرح کے سوال کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بہت ہی مشکل سے یہ سوال کرنا پڑتے ہیں اور مجبوری ہے کرنا پڑتے ہیں کسی کا اگر کوئی ایسے جو ناغوار سوال ہوں وہ سوال کرنے سے اگر بلا ہو جائے تو کرنا پڑتے ہیں میں نے کہا باجی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے خامد صحبت کرتے ہیں مباشرت کرتے ہیں تو آپ کیا کرنیشن ہوتی ہے اس نے کہا میں ٹھیک ہوتی ہوں مجھے کوئی پین نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ساتھ ہی اس کے خامد ہیں اس نے کہا نہیں ٹھیک سام اس سے پین ہوتا ہے اس قدر شدید پین ہوتا ہے کہ یہ قریب سے دور چلا جاتی ہے باغ جاتی ہے اب بے اولادی کی اصل وجہ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آگے سنیں فی میل انٹر کورس جب شروع ہوتا ہے تو اسے پین ہے اس قدر شدید پین ہے کہ وہ اپنے خامد کے پاس بھی آنا گوارہ نہیں سمجھتی دوسری طرف میل کو ایک ڈر ہے ایک خوف ہے کہ کہیں میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں یعنی کہ میرا جو ہے اخراج نہ ہو جائے میں ڈسچارج نہ ہو جاؤں گا اسے اپنا ڈر ہے فی میل کو اپنا ایک پین کا مسئلہ ہے اب اس کنڈیشن میں آپ بتائیں میل کا علاج کرنا چاہیے یا فی میل کا کمٹ میں جو ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے فی میل کو ہم نے اپنی علامات کے ساتھ کور کرنا ہے میل کو اس کی اپنی علامات کے ساتھ ہم نے کور کرنا ہے جب میل کے اندر جو ڈر ہے خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا فی میل میں جو پین ہے دیورنگ انٹرکورس وہ ختم ہو جائے گا تو اصل جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا اصلی مقصد تک پہنچنا بعد میں ہے پہلے ان کے مسائل جو ہیں وہ کور کرنا ضروری ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی گفتگو کہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے بے ارادی ہو تو اگر فی میل ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اس طرح کے مسائل وہ اپنے گھر والوں سے شیئر کرے فی میل فی میل سے شیئر کرے میل کو مسئلہ ہے تو وہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپورٹ کروائی ہے ایک نئی کئی ریپورٹیں کروائی ہیں بھائی ریپورٹ کروانے سے کچھ نہیں ہوتا ریپورٹ کو چھوڑ دیں آپ صرف جو ہے اپنا مسئلہ وہ حل کروائیں کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہیں ڈرتے ہیں آپ کا جسم کامتا ہے تو آپ یہ ریپورٹ کروائیں ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اپنا یہ والا مسئلہ حل کروائیں اور اس مسئلے کا حل ہومیپیتھی کے علاوہ کسی میں نہیں ہے ان علامات کی بیسک کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم ہومیپیتھ ہیں اور یہ جو علامت ہے فی میل کی کہ پین ہے ڈیورنگ انٹرکورس اس طرح کی علامات کے اوپر سنگل میڈیسن کام کرتی ہے وہ ہماری کام کرتی ہے ہم ہیپیتھی میں اگر دیکھا جائیں تو فی میل کی جو میڈیسن بنتی ہے وہ بنتی ہے بیلہ ڈونہ میل کی جو میڈیسن بنتی ہے وہ ہے سٹیفیس گیریا لیکن اگر ہم اس کو پشیدہ امراض کے لئے میڈیسن دیں گے تو ہمارے پاس ایگنس ہے اسڈفاس ہے دامیانہ ہے لائکو پوڈیم ہے جو ہمبینم ہے یعنی جو مدر ٹنکچر ہوتے ہیں عام ہر بندہ اسما کرواتا ہے لیکن اس کنڈیشن میں یہ تمام کی تمام میڈیسن فیل ہے اسی طرح یہ فی میل جو ہے سی پیا ہے پلسٹلہ ہے پلاٹینہ ہے بیلہ ڈونہ ہے یہ تمام قسم کی میڈیسن اس میں یہ پیشن آتا ہے لیکن جب بات کی جائے کہ دیورنگ انٹرکورس پین کا ہونا بیلہ ڈونہ دوستو اگر آپ بھی اپنے پشیدہ قسم کے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں ویڈیو کے نیچے سکرین کے اوپر آپ کو میرا نمبر مل جائے گا مجھے آپ واٹس ایپ میں مسئل کر دیں اپنا مسئلہ جو ہے کلیرلی بتائیں آپ اور میں ہم بھائی ہیں آپس میں تو بھائیوں سے جو ہے اس طرح کے مسئلے شیئر کرنے چاہیے آپ درے نہ شرمائے نہ اپنا مسئلہ جو ہے ہمیں شیئر کریں اور انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ جو ہے میڈیسن کا اسمار کریں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پہ اپنی رحمت لازمی فرمائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک لازمی کریں چینل میں نہیں آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر کسی بھائی کو یہ مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو وہاں تک لازمی شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم